بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم علم کی بات چینل دیکھنے والوں کو راو کمر رزوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے دوستو اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو یہ مقام سعودی عرب کے اندر وادی حجاز میں واقع ہے روزانہ ہزاروں افراد چوبیس گھنٹے خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہیں کعبے کو جبینوں سے بسانے والی اور قرآن پاک کو سینوں میں سجانے والی قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ خانہ کعبہ کی مقدس تصاویر لاکھوں گھروں کی زینت ہیں اور کروڑوں مسلمان اس مقام کو اپنا قبلہ تصور کرتے ہیں اور اس کی طرف رخ کر کے پانچ وقت کی نماز زیادہ کرتے ہیں خانہ کعبہ مقب کی شکل میں تعمیر ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ کے آئینے میں ایک انتہائی خاص مقام کا حامل بھی ہے آج کی ویڈیو میں ہم خانہ کعبہ کے حوالے سے چند ایسے حقائق آپ کو بتانے والے ہیں جن سے بہت کم لوگ واقع ہیں یہ حقائق کیا ہیں اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیل سے بتائیں گے لیکن دوستو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیڈسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوریفیکشن آپ کو بروقت ملتا رہے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ خانہ کعبہ کے متعلق یہ معلوماتی ویڈیو ان تک بھی پہنچ سکے تو دوستو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو یاد رہے خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمائیل علیہ السلام کے دور میں دوبارہ تعمیر ہوا تھا وقت کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑی ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اعلان نبوت سے پہلے مکمل ہو چکا تھا یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی آخری مرتبہ جو خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش ہوئی ہے وہ انیس سو چھانوے میں ہوئی تھی جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے اور اب خانہ کعبہ کی امارت کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے دوستو اگر بات کی جائے خانہ کعبہ کے دروازوں کی تو اس کے دو دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی دوبارہ تعمیر کیے جانے سے پہلے خانہ کعبہ کا ایک دروازہ ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا ایک زمانے تک خانہ کعبہ میں ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی خانہ کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں صرف دروازے ہیں کھڑکی نہیں ہے اسی طرح اگر بات کی جائے خانہ کعبہ کے رنگ کی تو ہم لوگوں نے ہمیشہ سے ہی خانہ کعبہ کو کالے رنگ کی کسوا اور سونے کے دھاگوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے یہ روایت عباسد جن کے گھر کا رنگ کالا تھا ان کے دور سے چلیا رہی ہے لیکن اس سے پہلے خانہ کعبہ مختلف رنگ کے غلافوں میں لپٹا ہوتا تھا ان رنگوں میں ہرا لال اور سفید رنگ شامل ہے دوستو خانہ کعبہ کی ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی چابیاں شروع دن سے ہی ایک ہی خاندان کے پاس ہیں فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی تھی لیکن بجائے اس کے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چابیاں بنی شائبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دیں اس دن سے لے کر آج تک یہ ان چابیوں کے روایتی رکھوال ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس رہیں گی جیسا کہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اے بنی طلحہ یہ چابیاں روز قیامت تک تمہاری تحویل میں رہیں گی سوائے اس کے کے زور زبردستی اور غیر اخلاقی طریقے سے چھین لی جائیں کہا جاتا ہے کہ پہلے پہل خانہ کعبہ ہفتے میں دو مرتبہ عوام کے لیے کھولا جاتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا لیکن موجودہ زمانے میں ظاہرین کی تعداد زیادہ ہونے اور دوسری وجوہات کے بنا پر خانہ کعبہ کو اب سال میں صرف دو مرتبہ کھولا جاتا ہے اور اس میں صرف عالی شخصیات اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں دوستو آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ خانہ کعبہ کی تعداد دو ہے خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ایک جنت میں ایک اور خانہ کعبہ بھی موجود ہے جس کو بیت المامور کہتے ہیں اس کا اشارہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی نشان دہی کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا جب مجھے بیت المامور اللہ کا گھر دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المامور ہے جہاں ستر ہزار فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے ہمیشہ نیا دستہ آتا ہے یعنی ایک فرشتے کو صرف ایک مرتبہ ہی اس کی سعادت حاصل ہوتی ہے دوستو بات ہو خانہ کعبہ کی اور حجر اسود کا ذکر نہ آئے یہ ممکن نہیں تو اس کے بارے میں ایک سوال آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ حجر اسود چاندی کے سانچے میں کیوں گھرا رہتا ہے تو اس حوالے سے مختلف آ رہا ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حجر اسود حجاج بن یوسف کے ہاتھوں مارے گئے پتھر کے لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا جب انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبید پر لشکر کشی کی تھی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حجر اسود بہرین سے تعلق رکھنے والے اسمائلی گروپ کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا ان لوگوں کا خیال تھا کہ حجر مبارک توہین پرستی کا عمل ہے اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے لوگوں نے دس ہزار حجاج کو مار کر ان کی باقیات کو آب زمزم کے کوئے میں بھینک دیا تھا یہ غیر انسانی عمل کافی نہیں ہے یہ شیطان حجر اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کوفہ لے گئے جہاں اس کے عوض دعوان وصول کیا جب ان کو مجبور کیا گیا تو ان لوگوں نے اسے خلیفہ عباسد کو واپس کر دیا تھا لیکن جب اسے واپس کیا گیا تو یہ ٹکڑوں میں تھا اور اس کو یک جان کرنے کے لیے صرف ایک طریقہ سمجھ آیا تھا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے کچھ حصے آج بھی کہیں گم ہیں دوستو یہاں آپ کو خانہ کعبہ کی شکل کے بارے میں بتاتے چلیں کہ خانہ کعبہ مقب کی شکل کا نہیں مقب کی شکل سے مشہور خانہ کعبہ دراصل مستطیل کی شکل کا ہے خانہ کعبہ کبھی بھی مقب کی شکل کا نہیں تھا اس کی اصل زاویے کے مطابق یہ ایک آدھا گول حصہ ہے جسے حجر اسماعیل کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تھی تب قریش نے اس بات کی ہامی بھری تھی کہ وہ حلال کمائی سے ہی اس کی تعمیر مکمل کریں گے اس کا مطلب ہے کہ جوئے لوٹ مار جسم فروشی اور سود جیسے حرام کاموں سے کمایا گیا پیسہ استعمال نہیں ہوگا قریش اتنے امیر تجارتی شہر میں ہونے کے باوجود اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے جو خانہ کعبہ کی تعمیر اس کے اصل سائز اور رقبے کے حساب سے کر سکیں انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی امارت تعمیر کی اور دوباریں مٹی کی اینٹوں سے بنائیں جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے حالانکہ اس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں جو کہ خانہ کعبہ کے حقیقی کتر کی جانب اشارہ کرتی تھی خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے دور حکومت کے چند سال کے مختلف عرصے میں خانہ کعبہ اپنی اسی اصلی شکل میں موجود تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا اور دوستو اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ حتیم کو خانہ کعبہ میں شامل کیوں نہیں کیا گیا اور کعبہ کا دروازہ انچا کیوں ہے تو اس سوال کا جواب اس حدیث مبارکہ میں موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حتیم کے بارے میں سوال کیا کہ کیا یہ بیت اللہ کا ہی حصہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا جی ہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتی ہیں کہ اسے پھر بیت اللہ میں داخل کیوں نہیں کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب تھا کہ تیری قوم کے پاس خرچے کے لیے رقم کم پڑ گئی تھی میں نے کہا کہ بیت اللہ کا دروازہ انچا کیوں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ تیری قوم نے اونچا اسے اس لیے کیا تاکہ وہ جسے چاہیں بیت اللہ میں داخل کریں اور جسے چاہیں داخل نہ ہونے دیں اور اگر تیری قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوتی اور ان کے دل اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار نہ کرتے تو میں اسے یعنی حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیتا اور دروازہ زمین کے برابر کر دیتا تو دوستو یہ تھے چند حقائق جو کہ خانہ کعبہ کے بارے میں تھے جو ہم نے آپ تک پہنچائے اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان معلومات کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت